بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سید افان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ٹی وی پاکستان ہم ہمیشہ آپ کے لیے نئی نئی چیزیں لاتے ہیں نئی نئی پیغامات آپ کے لیے لاتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں جو آپ کو سیکھنے کے لیے ملتی ہیں جس سے نئی انفرمیشنز آپ کو ملتی ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے پیغامات آپ تک لائیں محترم ناظرین وہ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے زندگی اللہ تعالیٰ کی اطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ایک صحت مند زندگی گزارنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کو ایسے طریقے سے گزاریں کہ وہ زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند تب ہی ثابت ہوگی جب ہماری صحت ٹھیک ہوگی ہم تب ہی دوسروں کے کام آ سکیں گے محترم ناظرین آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے ملا کریں گے ان کی مفید معلومات اور رائے آپ تک پہنچایا کریں گے اور ان سے مختلف بیماریوں کے حوالے سے معلومات لے کر اور پھر ان بیماریوں کا علاج جو ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کریں گے اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر ہیں اور جانی پہچانی شخصیت ہیں اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر کمر حفیظ کیانی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ محترم ناظرین میں مختصر سا تعرف ارز کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب کولو ریکٹل سرجن ہے اس کے علاوہ شفا انٹرنیشنل ہسپیٹل اسلامباد میں جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے کنسلٹنٹ ہے اس کے علاوہ شفا کالج جو ہے اس میں سرجری کے ہیڈ ہیں اس کے علاوہ محترم ناظرین ایک لمبی فیرست ہے میرے پاس انہوں نے ماشاء اللہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے پڑی لکھی شخصیت ہیں کولن اینڈ ریکٹل سرجری میں آپ نے فیلوشپ سویزر لینڈ اور انگلینڈ سے کر رکھی ہے تو محترم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر کمر حفیظ کیانی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت محرمت فرمانے کے لیے آپ نے اتنا کچھ پڑھ رکھا ہے اور یقیناً ایک لمبا عرصہ آپ نے زندگی کا اس تعلیم کو دیا ہے لیکن میں سوالات کی جانب آؤں گا آپ نے جس مخصوص سبجیکٹ کو جو ہے وہ چونہ ہے وہ کولن اینڈ ریکٹل سرجری ہے میں آپ سے اس کا تعریف پوچھنا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کولن اینڈ ریکٹل سرجری بنیادی طور پہ آسان ترین لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو یہ پخانے کے امراض کی سرجری ہے کسی بھی طرح سے اگر پخانے کا نظام درست کام نہ کرے تو اس کی وجوہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج اور ان کی روک تھام اس پیشیلٹی کے اندر آتا ہے بنیادی طور پہ یہ جنرل سرجری کا ایک چھوٹی برانچ ہے لیکن اس خصوصی خاص طور پہ جو پخانے کے امراض سے جو لوگوں کو ہوتے ہیں جیسے بواسیر دائمی قبض ہونا پخانے کے کینسر ہونا یہ تمام بیماریاں اس پیشیلٹی کے اندر آتی ہیں روک صاحب آپ ان بیماریوں کی وجوہات کی جانب بھی توجہ دلائیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ویسے تو آپ دیکھا جائے بہت ساری وجوہات ہیں خاص طور پہ جیسے پیدائشی وجوہات ہیں جن میں جیسے بواسیر ہوتی ہے جیسے کچھ اور کینسر بھی ہیں کچھ اور پیدائشی بعض اوقات پخانے کے جو بچوں میں مسائل نوملوت بچوں میں مسائل ہوتی ہیں لیکن اگر ایک سنگل وجہ کو سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ غزاء کی جو اب نارملٹیز ہیں اس مادرن لائف سٹائل کے ساتھ جیسے کہ بیتاشہ مرگن کھانے کھانا بزاروں کے کھانے کھانا تو اگر ہم دیکھیں گوھر سے تو اکثر بیماریوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کا سرہ اس غزائی جو ہماری بیعتیاتی ہیں ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے لوگ سب میں پوچھنا چاہوں گا عام طور پر حکیم لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں ایک حکمت کا قدیم ایک رواج چلا آ رہا ہے برنسگیر پاکو ہند میں اگر ہم دیکھیں تو حکماء اور اطبع اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان بیماریوں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کیا فرمائیں گے کہ اس بیماری کا علاج الوپیتھک کے پاس بہترین ہے یا پھر اطبع یا حکماء سے اس کا کنسلٹ کرنا چاہیے ملنا چاہیے ان سے دیکھیں اگر پیچھے تاریخ میں جائیں تو یقیناً حکماء کا بڑا رول رہا ہے علاج بیماریوں کے علاج مالجے کے معاملے میں لیکن الوپیتھی کوئی حکمت کے خلاف نہیں ہے اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کسی زمانے میں آپ گوڑا گاڑی یا ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے اب ہوائی جاز یا ٹرینز استعمال کرتے ہیں تو آپ کہیں نہیں جی یہ کوئی اس کے خلاف ہوگی یہ ایک ترقی آفتہ شکل ہے الوپیتھی آج یہی بیماریاں ان کو ہم مادرن سائنس کے ذریعے سے اسی کولان انڈریکٹل سجدی کی سپیشیلٹی کے امریلہ میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں اور یقیناً میں کہوں گا کہ یہ اس کی زیادہ جدید زیادہ ترقی آفتہ اور زیادہ بہتر شکل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ زیادہ تر بواسیر کا نام لیا جاتا ہے خونی اور بادی بواسیر اور پہانے کے امراض ایک نہیں کوئی کم از کم ایک ہزار بیماریاں ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں اور جن میں بعض انتائی سیریس بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ ہیں اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے پاس حکمہ کے پاس پیشنٹ جو علاج ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات کینسر یا ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انتائی خراب عالت میں پھر ہمارے پاس پہنچتے ہیں جو بھی قابل علاج نہیں رہتے اس لئے میں تو یقینا یہی کہوں گا کہ ان بیماریوں جب بھی کوئی پہانے کے کوئی علامات ظاہر ہوں تو فوراً ایلوپیتھی میں اس شعبے میں جانا چاہیے اور ابتدا میں ہی دکھانا چاہیے تاکہ جو بھی چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی درست علاج ہو سکے اور کوئی سیریس بیماری ہو تو اس کو بھی بروقت پشیز کر کے ہم علاج کر سکے ڈاکس صاحب یہ ایک بڑی کامن ایک بیماری آج کار ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے جسے کولوریکٹل کینسر کہتے ہیں آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سی اٹشادات فرمائیں کولوریکٹل کینسر خیر کوئی نئی بیماری نہیں ہے ہمیشہ سے رہی ہے لیکن مارڈرن لائف سٹائل کے ساتھ اس کی شرعہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے خضورصاً ہماری کمیونٹی میں بالخصوص یہ مرگن غزائیں بہت زیادہ ورزشنا ہونا مٹاپا ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بیماری میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اس میں بیسیکلی بڑی آنٹ میں یا آخر مکر کے جو ایریا ہے اس کے اندر ایک رسولی بن جاتی ہے اگر ابتدائی طور پر تشریف ہو جائے تو یقیناً مکمل طور پر قابل علاج ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں لیکن اگر ایک بار پھیل جائے باقی جسم میں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ناقابل علاج ہوتی ہے لوگ ابتدائی طور پر اس کو معمولی علامت سمجھ کر ویسے ٹوٹ کے اور ایسی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس تب پہنچتے ہیں جب یہ بیماری علاج کی حضور سے باہر نکل چکی ہوتی ہے تو یہ مطلب کہ آگہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بلکل ایسی بات پتہ نہیں ہمارے ملک میں ویسے ایک جنرل ہی سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ پکھانے کے امراض ہیں ان کا کوئی علوپیتھی میں علاج نہیں ہے عام طور پر لوگ زیادہ تر حکیمو یا دیسی قسم کی عدویات استعمال کرتے ہیں اور جب بیماریاں زیادہ بگڑ جاتی ہیں پھر پہنچتے ہیں کسی مائر بندے کے پاس تو اور اس وقت تک بعض اوقات بیماریاں قابل علاج نہیں رہتی ہیں برکس صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے اور کون سے ایسے اقدامات دیے جائے تھا کہ ہم ایسی بیماریوں سے بچ سکیں سب سے پہلے تو میں جو آپ کی روزبرہ کی عادات ہیں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ بقاعدہ ورزش ایک اچھی غزہ جس میں بالخصوص سبزیاں اور پھلوں کا تناسب بہت زیادہ ہونا چاہیے ایک رفض سے آپ اگر ذہن میں رکھیں تو کم از کم بھی پچاس فیصد سبزیاں اور پھل ضرور آپ کھائیں اپنی غزہ میں پانی کا زیادہ استعمال کریں بہت زیادہ مرگن کھانے اور بزاروں کے کھانوں اور ان چیزوں سے اطل امکان پریز کرنے کی کوشش کریں اور جب بھی کوئی پکھانے کے مسائل ہوں جیسے کہ پکھانے میں کوئی خون ہو کوئی قبض ہو کوئی کسی قسم کا کوئی پکھانہ کرنے میں دشواری ہو تو فوراں کسی مائر اس شعبے کے مائر ڈاکٹر کے ساتھ ابتداء میں ہی رابطہ کریں چونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں دوائیوں سے یا کسی اور اتیاتی تدابیر سے مکمل طور پر قابل علاج ہے بالخصوص کینسر ہے وہ بھی مکمل قابل علاج ہے اگر ایک بروقت انسان پہنچ جائے کسی مائر کے ساتھ مائر کے پاس تو میں یہی کہوں گا کہ بہت ابتداء میں ہی اس کو کسی مائر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ ان بیماریوں کے پھیلنے اور ان سے ان کی پیچھتگیوں سے بجا جا سکے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ تشریف لائے آپ نے مفید معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیر کی میں بارے دیگر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں محترم ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر کمر حفیظ کیانی صاحب آپ نے ایک مخصوص قسم کی جو بیماریاں تھی جو پیٹ کے امراض گنے جاتے ہیں اور پانی صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے صاف پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں یا دیگر کئی اور اس کی وجوہات ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ان کو بیان بھی فرمایا اور روک تھام اور اقدامات کے حوالے سے بھی آپ نے ارشادات فرمائی سید ارفان الحسنی کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بان